خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افتار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عجر و ثواب سامنے پا کر غروبِ آفتاب روزہ افتار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افتار نہیں کیا جا سکتا یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افتار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افتار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افتار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افتار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افتاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افتار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلاً رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افتار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افتار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے ایک اور حدیث کے مطابق وہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو افتار کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ان میں سے افتار میں جلدی کرنے والے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی اطاق کرنے میں دیر نہ کرنا جب حکم آ جائے تو پھر پس و پیش نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے